زاکر حسنین رضا حدیع اقیدت محمد و عالی محمد پیش کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ حیدری پاک رسول کی آمد پر تمام مومنین و مومنات کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کروں گا بات عدب کی حدود کی اندر مولا علی کی شان میں ایک ربائی پیش کر رہوں کروں گا بات عدب کی حدود کی اندر کتین بند ہے جیسے درود کی اندر کتین بند ہے جیسے درود کی اندر علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے وہی حلالی خون ہو جس کے وجود کی اندر سادات اور غیر سادات کی اجازت سے پاک نبی کی شان میں نات پیش کر رہا ہوں کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیرِ خدا نہیں ہے کوئی مرتضی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے آو نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے آو نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں دربار زم میں کہا دربار زم میں کہا دربار زم میں دربار زم میں کسی سے ڈرتے ہیں نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہیں بڑا قابل غور فکر ہے جیسے بڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں بے جہاں سے پڑی حسین جیسے پڑی حسین تیروں کی چھاؤں بے ایسے نماز بھی نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں آخر فکرہ اس کے بعد طالبِ دعا کہ جنابِ حُر علیہ السلام کو اس در سے جو رتبہ ملا یہ حُر علیہ السلام وہ ہیں جو خجر کو تیز کیا کرتا تھے کہ میں مولا کو اس سے قتل کروں گا تو بل آخر جنابِ حُر علیہ السلام نے توبہ کر لے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے حُر آپ نماز بھی پڑھتے تھے زکاة بھی دیتے تھے اسلام کی اقائد اور اناثر آپ کے مکمل تھے تو پھر بھی آپ نے حُسین علیہ السلام کی بیعت کیوں کر لے تو جنابِ حُر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا تھا روزہ بھی رکھتا تھا زکاة بھی دیتا تھا لیکن میری عبادت میں حُسین شامل نہیں تھا تو جس عبادت میں حُسین شامل نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی شبیر کے بھائی بلاتے رہے جسے شبیر ہے شبیر کے بھائی بلاتے رہے جسے بھر اور کیا سوال کرے ایسی عطا کے بعد کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد موسیقا